اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد آج کی درس میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام لے آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلے سے ہی دوست تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اکثر آیا جایا کرتے تھے اور پھر باتیں بھی ہوا کرتی تھی تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حکیم ابن حضام کے گھر بیٹھے تھے اور حکیم ابن حضام جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت ختیجہ کے بھدیجے ہیں بیوی ختیجہ ان کی پھپی ہیں تو ابھی یہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ حکیم ابن حضام کی لونڈی وہا آئی تو اس باندھی نے کہا کہ حکیم کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ کی فپی کیا کہتی ہیں حکیم نے کہا کیا کہتی ہیں کہتی ہیں تمہاری فپی نے تو عجیب و غریب سے دعوے شروع کرتی ہیں آج کہتی ہے کہ اس کا شہر خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ سنتے ہیں یہ میں وہاں سے چپکے سے اٹھا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور میں وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے پورا واقعہ سنایا جو آپ کے اوپر وحی اتری اور وہ تمام واقعات جو آپ پر گزرے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تو آپ سے فوراں کہا کہ آپ پر میرے ماباب قربان ہوں آپ سچ کہتے ہیں آپ سچ بولنے والے ہیں میں قواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بڑی شان والا بندہ ہے یہ وہ شان والا بندہ ہے جس کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے نا وَالَّذِي جَاءَ بِالصُدْقِ وَصَدْقَوْمِهِ اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی بات کو سچ جانا تو وہ کہتے ہیں کہ سچی بات تو ہاں حضرت لے کر آئے اور جس نے اس کو سچ جانا ہو ابوبکر ہے تو بڑی شان والا اللہ کے نبی کا یہ صحابی ہے اور اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبدالقعبہ تھا ابوبکر تو ایسی لقب ہوتا ہے نا جیسا ابو لہب ہے ابو جہل ہے یہ القاب ہیں ابو طالب ہے عبدالمطلب ہے یہ سارے جو ہیں وہ القاب ہوتے تھے یہ نام نہیں ہوتے تھے نام ان کا تھا عبدالقعبہ لیکن چونکہ عبدالقعبہ جو ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق صحیح نام نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قابے کا بندہ تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبدالقعبہ سے بدل کر عبداللہ رکھا لیکن ابوبکر کے نام صحیح مشہور تھے تو ابوبکر کے نام صحیح مشہور رہے اور آج بھی بہت سارے لوگ ان کے اصلی نام اسلام لانے سے پہلے جو کہ عبدالقعبہ تھا اور اسلام لانے کے بعد جو ان کا نام تھا عبداللہ اس سے نواقف ہیں اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو احادیث میں ابن ابی قحافہ سے بھی بلایا گیا کہ ابن ابی قحافہ یعنی ابی قحافہ کا بیٹا اور ان کے والد جو ہیں وہ ابی قحافہ وہ ان کا بھی نام نہیں تھا ان کا نام تھا عثمان اصل نام تھا ان کا عبداللہ بن عثمان لیکن ان کے والد بھی ابی قحافہ کے نام سے مشہور ہوئے تو حضرت ابوبکر کو ابن ابی قحافہ بھی کہا گیا تو کہیں ان ابوبکر بھی کہا گیا تو یہ وہ سارے نام ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی طرف پوائن کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو عتیق قلقب دیا اس کے کئی معنی علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ عتیق کے معنی آزاد کے بھی ہیں اور عتیق کے معنی آزاد کے اس لیے بھی ان کو دیئے گئے کیونکہ اللہ نے ان پر ایک رحم کیا ایک کرم کیا کہ ان کو گناہوں اور برائیوں سے دور رکھا اور جہنم کے عذاب سے اللہ نے انہیں وری کیا اور اس کا ثبوت بھی ہم کو حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد یعنی محفوظ ہیں غرض یہ اسلام میں پہلا لقب ہے جو کسی شخص کو دیا گیا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر کی والدہ نے ان کو یہ لقب دیا تھا کہ ان کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا تو جب حضرت ابوبکر پیدا ہوئے تو وہ ان کے لے کر کعبے کے آگے آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ اس کو موت سے بچا لے اور اس کو میرے لئے زندگی دے اس کے بعد ان کی اولاد میں سوائے حضرت ابوبکر کے کوئی زندہ نہ رہا اور اس دعا میں ان کی والدہ نے عربی زبان میں جو الفاظ علماء نے نقل کی ہیں اس میں لفظ عطیق استعمال کیا اسی طرح ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ان کی والدہ جب انہیں کھلایا کرتی تھی مجھپن میں تو کہتی تھی عطیق اور عطیق تب قبصورت اور حسین ہوتا ہی ہے لیکن اکسیت علماء کی مثال کے طور پر علامہ ابن حجر حثینی اور علامہ سہیلی وغیرہ نے یہی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطاب ان کو دیا تھا اور قرائش میں حضرت ابوبکر صدیق کا بہت انچا مقام تھا وہ بہت دولت مند بھی تھے اور خوش اخلاق بھی تھے اور قرائشی سرداروں میں سے بھی تھے اور ہمیشہ اچھی رائے اور اچھا مچورا دیا کرتے تھے اور اپنے زمانے میں بے انتہا پاک تامن اور نیک فطرت آدمی تھے ایک نہایتی شریف دولت مند لیکن سخی آدمی تھی روپیہ پیسے کے بڑے فیاض تھے اور ہر دل عزیز تھے اور ہر کوئی ان کی مجلس میں آنا پسند کرتا تھا ہر ایک کے ساتھ تمیز سے پیار سے محبت سے بات کیا کرتے تھے اور نہ صرف یہ بلکہ روئیہ کے بھی بہت بڑے ماہر تھے یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے کے بہت بڑے ماہر تھے اسی زمن میں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ جو متفقہ طور پر فن روئیہ میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں یعنی ان کی کتاب تو ایسی ہے جیسا کہ آپ فن روئیہ کے سنگے میل سمجھ لیں اس کتاب کو It's a foundation book تو وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اس امت کے سب سے بہترین خوابوں کی تعبیر کرنے والے عالم ہیں اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالی عنہ وہ نصب نام میں بھی ان کو بڑی محالت حاصل تھی یعنی علم الانصاب جس کو کہتے ہیں تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ جو خود ایک بہت بڑے عالم تھے اس فن کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نصب ناموں کا فن اور علم اور قاس طور پر قریش کے نصب ناموں کا علم حضرت ابو بکر سے ہی حاصل کیا کیونکہ وہ قریش کے نصب ناموں کے ماہر تھے اور سب سے بڑے عالم تھے اور نصب ناموں میں جو اچھائیاں اور برائیاں ان سب کو سمجھنے والے اور جاننے والے تھے لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ برائیوں کو بیان نہ کرتے صرف اچھائیوں کو بیان کرتے اسی لئے لوگ ان کو بہت زیادہ محبوب رکھتے اور اس کے مقابلے میں ابو طالب کے جو بیٹے ہیں عقیل بن ابو طالب وہ بھی بہت بڑے ماہر تھے نصاب کے علم الانصاب کے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ لوگوں سے ان کے آباؤ اجداد کے بارے میں بیان فرماتے تو اچھائیوں کی ساتھ برائیوں کا بھی ذکر کرتے اور کون پسند کرتا ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کی برائیاں بیان کی جائیں وہ تو صرف اچھائیاں بیان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں تو چنانچہ وہ ناراض ہو جائے کرتے اسی لئے قریش جو ہے وہ ان سے اکثر ناراض رہا کرتے تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر کے پاس نصب نابوں کا علم حاصل کرنے کے لئے بیٹھا کرتے تھے اور پچھلے زمانے کے عربوں کے حیالات و واقعات ان سے سکھا کرتے تھے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے بہترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور لوگوں کو جو بھی مشکل پیش آتی تھی وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے اور وہ اکثر بڑی بڑی دعوتیں کیا کرتے تھے کہ ان کے مقابلے کی دعوتیں نہیں ہوا کرتی تھی اتنی بڑی دعوتیں ہوتی تھی علامہ زمقشری نے لکھا ہے کہ ابو بکر کا لقب ابو لقب ابو بکر اس لیے بھی پڑا ہوگا کیونکہ بکر کا جو مطلب ہے وہ ہے امدگی اور شائستگی اور یکتائی تو کیونکہ وہ اپنی ان تمام صفات میں یکتابی تھے عرب میں اور بڑے ہی امدہ قسم کے ان کا مزاج تھا تو ہو سکتا اس لیے ان کو ابو بکر بھی کہا گیا ہو اور حضرت ابو بکر ایک انگوٹھی بھی پینا کرتے تھے جس میں نقش تھا نعم القادر اللہ اللہ ہی سب سے بہترین قدرت والا ہے اسی طرح حضرت علی جو انگوٹھی پہنتے تھے اس میں لکھا تھا الملک للہ یعنی سلطنت صرف اللہ ہی کی ہے اسی طرح حضرت ابو عبیدہ جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس میں لکھا ہوا اس میں نقش ہوا وطا الحمدللہ یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں اور حضرت ابو بکر کے ہی وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا کہ میں نے جب کبھی کسی پر اسلام پیش کیا تو اس نے تھوڑا سا توقف کیا تھوڑا سا سوچ بچار کی اور تھوڑا سا مجھ سے ٹائم لیا لیکن ابو بکر وہ آدمی ہے جس پر میں نے دین پیش کیا تو اس نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی بلکہ فوراً اسلام قبول کر لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے اس بات کو فوراً مان لیا اور اس پر ثابت قدم رہا اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے بہتر رائے دینے والے اور سب سے زیادہ دانشمند سمجھے جاتے تھے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ جبریل آئے آن حضرت کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملوں میں ابو بکر سے مشفرہ کیا کریں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور خاص خاص باتوں میں ان سے مشفرہ لیا کریں آن حضرت کے لیے ابو بکر جو ہے وہ ایک وزیر کا درجہ رکھتے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری مدد کے لیے چار وزیر مقرر کیے جن میں سے دو تو آسمانوں میں ہیں ایک جبریل اور دوسرے میکائیل اور دو زمین پر ہیں ایک ابو بکر اور دوسرے عمر اسی طرح اللہ حل بھی ایک حدیث جمع کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے رابی معتبر ہیں اور وہ حدیث یہ ہے کہ آسمان میں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ زمین پر حضرت ابو بکر کسی معاملے میں غلطی کریں اور حضرت ابو بکر تو وہ آدمی ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت حسنین کریمین تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم ممبر نبی پر کھڑے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے خلافت کے بعد تو یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت حسن داخل ہوئے مسجد میں اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر ان کے نانا کی جگہ کھڑے ہیں تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے باپ کی جگہ سے اترو میرے باپ کی جگہ سے اترو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم جو خلیفہ وقت تھے یہ سن کر رونے لگے اور انہوں نے کہا بے شک یہ دے ہی باپ کی جگہ ہے خدا کی قسم یہ میرے باپ کی جگہ خدا کی قسم یہ میرے باپ کی جگہ نہیں ہے یہ کہہ کر انہوں نے حضرت حسن کو اپنی گود میں بچھا لیا اور روتے رہے حضرت علی کو یہ خیال ہوا کہیں حضرت ابو بکر یہ نہ سمجھیں کہ حضرت حسن کو کسی نئے بات سکھلائی ہے تو انہوں نے فوراں حضرت ابو بکر سے کہا کہ خدا کی قسم اس نے یہ بات میرے کہنے پر نہیں کہی تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا خدا کی قسم میں نے تجھے الزام بھی نہیں دیا لی یعنی یہ تو انہیں آپس میں محبت کے معاملے تھے کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جیسا کہ قرآن نے کہا کہ آپس میں موم ہو جاؤ یہ ایک دوسرے کے لیے موم تھے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں یہ بات حضرت حسن حسین اور حضرت عمر کے دربیان پیش آئے کہ حضرت حسین بچے تھے حضرت عمر کو جب دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں ممبر پر تو آئے اور کہنے لگے کہ اترو میرے باپ کی جگہ سے تو حضرت عمر نے کہا کہ بے شک یہ تیرے ہی باپ کی جگہ ہے یہ میرے باپ کی جگہ نہیں ہے مگر تجھے یہ کس نے کہا ہے تو حضرت علی فوراں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ انہیں اس بات کی ہدایت کسی نے نہیں کی تو پھر انہوں نے حضرت حسین سے کہا حضرت علی نے کہ بے تمیز میں تجھے سزا دوں گا تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں نہیں ہے علی میرے بھتیجے کو سزا مت دینا اس نے سچ کہا ہے یہ ممبر اسی کے باپ کا ہے یعنی یہ بھی ان میں آپس میں محبت تھی آپس میں ایک دوسرے سے پیار شفقت تھی تو امام حلبی نے ان واقعات کو اپنی صیرت میں جمع کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور پہلے سے ہی نشانیاں بھی دیکھتے آ رہے تھے اور آپ کی نبوت سے قبل ہی آپ کی سچائی اور دیانت داری کے مقائل بھی تھے اور حضرت ابو بکر نے بھی خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک چاند ہے جو مکہ میں اتر آیا اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا اور پھر وہ سارا کے سارا سمٹ کر ابو بکر کی گود میں آ گیا حضرت ابو بکر چونکہ جایا کرتے تھے سیریا جو کہ نورت میں تھا مکہ سے اور یمن بھی جایا کرتے تھے تو وہاں پر یہ اہر کتاب سے بھی ملا کرتے تھے تو انہوں نے ایک عیسائی عالم کو بتلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو آپ اس کی تابیر فرما دیجئے تو اس نے اس تابیر کی اس خواب کی تابیر دی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیر بھی کرو گے جس کا دنیا کو انتظار ہے اور جس کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور یہ کہ تم اس کے پیروں میں سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی ہوگے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ خواب بہیرہ کو سنایا تو بہیرہ نے کہا کہ اگر تم اپنے خواب میں سچے ہو تو انقرید تمہاری قوم میں ایک نبی ظاہر ہوں گے اس نبی کی زندگی میں تم اس کے وزیر بنو گے اور اس کے بعد تم اس کے خلیفہ ہو گے اسی طرح یمن میں حضرت ابو بکر کو قبیلہ عزت کے ایک عالم کی پیشنگوئی بھی ہوئی تو قبیلہ عزت کا ایک بڑا عالم تھا حضرت ابو بکر جب یمن گئے تو وہاں اس کے خواہ اترے اس نے آسمانی کتابیں پہلے سے ہی پڑھ رکھی تھی تو اس کو علم تھا تو اس نے حضرت ابو بکر کو یوں دیکھا نہ تو تھوڑی دیر تک ایسے دیکھتا رہا دیکھتا رہا پھر کہنے لگا ابو بکر میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو ابو بکر نے کہا ہاں میں حرم کے رہنے والا ہوں پھر اس نے تھوڑی دیر اور غور سے دیکھا اور کہا کہ تم قریشی ہو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں قریشی ہوں پھر اس نے کہا تم تیمی بھی ہو یعنی خاندانے تیم سے ہو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں تیمی بھی ہوں تو پھر اس نے کہا کہ ابو بکر تم سے ایک سوال اور ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں پوچھو کیا بات ہے اس نے کہا اپنا پیٹ کھول کر دکھلاو گے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تو یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم مجھے بتاؤ نہ کہ تم ایسا کرنا کیوں چاہتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ ابو بکر مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم میں میں اس بات کو پاتا ہوں کہ تم جہاں کے رہنے والے ہو حرم کے وہاں پر ایک نبی کا ظہور ہوگا اور اس کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر کا آدمی ہوگا جہاں تک اس نوجوان کا تعلق ہے تو وہ ایسا آدمی ہوگا کہ ہر مشکل میں کوت پڑے گا اور ہر پریشانی کو روکے گا اور جہاں تک اس پختہ عمر کے آدمی کا سوال ہے تو وہ ایک سفید رنگ کا اور کمزور جسم کا آدمی ہوگا اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا اور اس کی بائیران پر ایک علامت ہوگی اور وہ پختہ عمر کا آدمی نہ صرف خوریشی ہوگا بلکہ تیمی بھی ہوگا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دیکھ لاؤ کیونکہ تم میں وہ تمام باقی علامتیں موجود ہیں جو اس پختہ عمر والے آدمی کی یعنی کہ تم حرم کے رہنے والے ہو قریشی ہو تینی ہو گورے رنگ کے ہو کمزور بدن کے ہو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا پیٹ اس کے سامنے کھول دیا اور اس نے میری ناف کے اوپر سیاہ یا سفید رنگ کا وہ بالدار نشان دیکھا اور میری بائیران پر اس کو وہ علامت نظر آئی نشانیاں دیکھنے کے بعد اس نے کہا پروردگار کعبہ کی قسم وہ تم ہی ہو تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کو جب میں پورا کر چکا تو رخصت ہونے کے لیے میں اس کے پاس آیا اس وقت اس نے مجھ سے کہا کہ میری طرف سے چند شیر یاد کر لو جو میں نے اس نبی کی شان میں لکھے ہیں میں نے کہا سناؤ تب اس نے مجھے وہ شیر سنائے اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں مکہ پہنچا تو اس وقت آن حضرت کا ظہور ہو چکا تھا اور پھر وہ واقعہ جو آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں کہ حکیم ابن حضام کی گھر تھے اور وہاں سے اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حاضر ہو اور یہی وقت ہوگا کہ حکیم ابن حضام کے بات سے اٹھے اور آن حضرت کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ابو بکر کو گھیر لیا جس میں عقبہ ابن ابی معید شیبہ ربیعہ ابو جہل اور ابو البختری جیسے لوگ شامل تھے انہوں نے ابو بکر کو اس لیے بھی گھیر رہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر بڑا سمجھدار آدمی ہے بڑا عقل مند آدمی ہے اور اللہ نے اس کو بڑا علم بھی دیا ہے اور پڑا لکھا بھی ہے اور علاوہ عزی محمد مصطفیٰ کا دوست بھی ہے تو ان سب نے حضرت ابو بکر کو گھیرا اور کہنے لگے کہ ابو بکر ابو طالب کے یتیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس کے معاملے میں اب تک سبر نہ کرتے اب جب کہ آپ آ گئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ہی اس سے نمٹیں اور اس کام کو سر انجام دیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ان کے تیور دیکھیں میں نے تو میں نے ایک بڑے بہترین انداز سے ان کو ٹال دیا تاکہ ان کو اس بات کا اشارہ بھی نہ ہو اور خود میں آہدل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پہنچا آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے فرمائے کہ اے ابو بکر میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں اس لئے اللہ پر ایمان لاؤ میں نے ارس کیا آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے اس بوڑے عالم کے وہ شیر جو اس نے تمہیں سنائے تھے میں نے حیران ہو کر ارس کیا میرے دوست آپ کو ان کے متعلق کیسے پتا چلا آپ نے فرمایا اس عظیم فرشتے سے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے حضرت ابو بکر نے ارس کیا اپنا ہاتھ لائیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تبدیل حق کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اپروچ کیا یعنی کہ وہ لوگ جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے کہ ان کو اگر بلائے جائے تو یہ حق کی طرف آئیں گے تو ان میں سے ایک شخص تو حضرت عثمان منعفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان کا شجرہ نسبیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اور یہ قاننان امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا پورا نام عثمان ابن عفقان ابن ابو العاس ابن امیہ ابن عبد الشمس ہے اور امیہ کا جو باب ہے عبد الشمس وہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب حاشم یہ بھائی ہیں دونوں اور یہ دونوں عبد مناف کے بیٹے ہیں تو یہاں عبد مناف پر آ کر دونوں کا نسب مل جاتا ہے تو بن امیہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو ہیں ان پر حضرت عثمان پر حضرت ابو بکر نے اسلام پیش کیا اور حضرت عثمان نے اس کو قبول کر لیا اور جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو ان کے چچا جو کہ حکم ابن ابو العاس ابن امیہ ہیں جو کہ مروان ابن حکم کے باپ ہیں جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے عثمان کو بکڑ لیا اور کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھڑتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا دین قبول کرتا ہے خدا کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم واپس اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہ آجاؤ حضرت عثمان نے جواب دیا چچا خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہ چھوڑوں گا آخر کار جب حکم نے دیکھا کہ عثمان اپنے دین پر بہت ہی پختہ اور سچا ہے اور نہائیت ہی ثابت قدم ہے اور کچھ ہیلے بہانے کرنے کے باوجود وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا تو اس نے عثمان کو چھوڑ دیا لیکن اس چھوڑنے سے قبل اس نے حضرت عثمان کو سزائے دی جس میں سے ایک سزا یہ بھی تھی کہ ان کو دھوئے میں کھڑا کر کے ان کو تکلیفیں دیتا اب دھوئے میں تو آٹومیٹکلی آپ کو سفوکیشن ہوتی ہے اساس نہیں لی جاتی اساس نہ لی جائے اور اس حالت میں آپ کو تکلیف دی جائے لیکن حضرت عثمان جمع رہے ثابت قدم رہے اور اسی طرح کی تکلیفیں حضرت زبیر ابن عوام کو بھی دی گئیں کہ ان کو بھی دھوئے سے تکلیفیں دی گئیں یعنی دھوئے تو آنکھ میں جاتا ہے ناکھ میں جاتا ہے مو میں جاتا ہے لنگز میں جاتا ہے آپ کو ساس لینے میں تکلیف ہوتی اور پھر آپ کو اس میں سزا دی جائے یعنی کتنی عذیت کا کام ہے حضرت عثمان تو وہ ہے جن کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرے ساتھی وہاں حضرت عثمان ابن عفان ہوں گے اور اسی طرح حضرت ابو بکر نے حضرت زبیر ابن عوام کو بھی تبلیغ کی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی تبلیغ کی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے عبد الرحمن جو ہے وہ علم و عربوں کے لئے ایک نیا نام تھا کیونکہ عرب تو رحمان و رحیم کو جانتے نہیں تھے تو اس لئے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبد الرحمن میں رحمان سے عرب واقع نہیں تھے تو ان کا نام پھر عبد الرحمن کیسے رکھا گیا دراصل ان کا نام عبد الرحمن جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد رکھا گیا ان کے ماں باپ میں جو ان کا نام رکھا تھا وہ عبد الرحمن نہیں تھا بلکہ ان کے والدین نے ان کا نام عبد عمر رکھا تھا یعنی عمر کا بندہ اور ایک قول کے مطابق عبد الحرس بھی تھا اور ایک قول کے مطابق عبدالقعبہ بھی تھا بہرحال یہ کوئی بھی نام ہو یہ تمام نام غلط تھے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اریجنل نام چینج کر کے عبدالرحمن رکھا لیکن ان کا ایک دوست تھا امیہ ابن خلف اور یہ بہت بڑا بخالق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ان کا دوست تھا تو اس کو جب پتہ چلا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ سنا ہے کہ تم نے اپنا نام چینج کر لیا ہے اس نے کہا ہاں کیونکہ وہ تمام غیر الہ ہے اور نام صرف اللہ کے نام پہ عبد رکھا جا سکتا ہے تو اس لیے اللہ کے رسول نے میرا نام عبدالرحمن رکھا ہے تو اس نے کہا بھی دیکھو میں تو کسی رحمان مہمان کو نہیں جانتا میں تو بس اللہ کو جانتا ہوں تو تم نے تو اپنے ماں باپ کے رکھے ہوئے نام کو چھوڑ دیا تو عبدالرحمن نے کہا ہاں چھوڑ دیا کیونکہ وہ نام غلط تھا اس نے کہا خیر بہرحال جو کام بھی ہو میں تو تمہیں عبدالرحمن نہیں بلاؤں گا بلکہ میں تو تمہیں عبدالالہی بلاؤں گا تو چنانچہ مرتے دم تک وہ ان کو عبدالالہی بلاتا رہا یہاں تک کہ غزوہ بدر میں بھی اس نے عبدالرحمن ابن عوف کو عبدالالہ کہہ کے ہی پکارا تھا اس کی تفصیل ہم بات پہ پڑھیں گے مدنی زندگی میں انشاءاللہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کب تک اور جب بھی وہاں جاتا تو عسکلان ابن عواقب حمیری کے مکان پر ٹھائیتا میں جب وہاں پہنچتا تو وہ مجھ سے ہمیشہ پوچھتا کیا تم لوگوں میں وہ شخص ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے میں ہمیشہ جواب میں کہتا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا یہاں تک کہ وہ سال آیا کہ حضور اقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا میں سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا اس نے پھر مجھ سے سوال کیا اور تو پھر میں نے اس کو بتلایا کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے اللہ کے رسول کا ظہور ہو گیا ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے عبد الرحمن ابن عوف کے متعلقہ حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم زمین والوں میں بھی امانتدار ہو اور آسمان والوں میں بھی امانتدار ہو اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاس بھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تو جب ان پر اسلام پیش کیا گیا تو بغیر کسی ہچکچاہت کے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے آپ کا پیغام پوچھا آپ نے ان کو بتلایا تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور اس وقت ان کی عمر انیس پرست تھی یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے کہ جس خاندان سے آن حضرت کی والدہ ماجدہ بھی تھی اسی وجہ سے ایک بار جب حضرت سعد آن حضرت کے پاس آئے تو آپ نے محبت کے ساتھ فرمایا میرے مامو ہے کوئی جس کے ایسے مامو ہو یعنی عمر میں تو چھوٹے تھے یعنی نشتے میں تو مامو تھے کیونکہ دور سے ماں کے کزن ہوتے تھے حضرت سعد کی والدہ کو ان کا مسلمان ہونا بہت ناگوار گزرا وہ سخت ناراض ہوئی اور حضرت سعد اپنی ماں کے بے انتہا فرما بردار تھے ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے حضرت سعد نے کہا ہاں ماں اس بات سے میں نے کب انکار کیا ہے تو انہوں نے کہا بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تم محمد کے لائے ہوئے پیغام کو ٹھکرا نہ دوگے اور اسافو نائلہ کے پاس جا کر ان کو چوم ہوگے چاٹ ہوگے نہیں ان کے آگے سجدہ نہ کرو گی تو پس انہوں نے کھانا پینا چھوڑا ایک رات ایک صبح کھانا نہ کھایا اور اب ان کو کمزوری محسوس ہونے لگی پھر دوسرے دن اور دوسری رات بھی ان کا یہی معمول رہا تو ان کی طبیعت اب اور تھوڑی ناساس ہو گئی حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب میں نے ماں کو اس حال میں دیکھا تو میں نے ماں سے کہا ماں واللہی خدا کی قسم تم نہیں جانتی اگر تمہارے پاس ایک ہزار زندگیاں ہوتی اور وہ سب اس وجہ سے ایک ایک کر کے ختم ہوتی تب بھی میں اس نبی کے دین کو نہ چھوڑتا اس لیے تمہارا دل کرے کھاؤ دل کرے نہ کھاؤ آخر جب اس نے یہ کیفیت دیکھی کہ میرے کھانا پینا چھوڑنے سے سعد کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس نے کھا لیا اسی طرح ایک اور روایت حضرت سعد سے ہے کہ جب میری ماں کو یہ خبر ملی کہ میں اثر کی نماز پڑتا ہوں یعنی وہ جو دو دو رکتیں شام کی دو اور صبح کی دو جب میں نمازیں پڑتا ہوں جب اس کو خبر ملی تو جب میں گھر آیا تو وہ دروازے پر کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کا چیخنے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کیا مجھے ایسے مددگار افراد نہیں مل سکتے جو میرے خاندان کے ہوں یا سعد کے خاندان کے ہوں اور سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اس کو گھر میں ڈال کر باہر سے دروازہ بند کر دوں یا تو یہ اسی حالت میں مر جائے یا اپنا دین چھوڑ دیں یہ سن کر حضرت سعد کہتے ہیں میں ادھر سے واپس ہو گیا جدھر آیا تھا وہیں چلا گیا اور جاتے جاتے میں نے اپنی ماں سے کہا اب نہ میں تمہارے پاس آوں گا نہ میں اب کبھی گھر آوں گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن میں ان سے دور رہا آخر انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے گھر واپس آ جاؤ اور دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرم میں مبتلا نہ کرو چنانچہ حضرت سعد کہتے ہیں میں گھر واپس آ گیا اب میری ماں کبھی مجھے بہلاتی چمکارتی کبھی ڈانٹتی کبھی ڈراتی اور وہ میرے بھائی آمیر کا ذکر کر کے مجھے شرم دلاتی اور کہتی کہ وہ دیکھو کتنا نیک ہے تمہارا بھائی نہ اس نے اپنا دین چھوڑا نہ آہ کسی اور کی غلامی کی نہ کسی اور کی پیروی کی بھلا یہ کیسا دین ہے بھائی نیک ہونے کے لیے تمہیں بتوں کو چھوڑنا کیا ضروری ہے تم ویسی نیک ہو جاؤ اپنے بھائی آمیر کو نہیں دیکھتے لیکن حضرت سعد کہتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد آمیر بھی مسلمان ہو گیا اب جب آمیر مسلمان ہو گیا تو ہماری امہ تو بس آپ سمجھے کہ اس سے برداشتی نہ ہو جس بھائی کا مجھے تانے دیتی تھی اب وہ بھی گیا وہ اتنی چیخی اتنی چلائے اور اس نے آمیر کو اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ شاید ہی کسی کو پہنچی ہوگی آخر کار آمیر تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے یعنی اتنی تکلیف ایک ماں اپنے بیٹے کو دے اللہ اکبر اور پھر بیٹا برداشت کرے تو حضرت ساتھ کہتے ہیں کہ آمیر ابھی حبشہ نہیں گیا تھا ایک روز میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں اور میرے بھائی آمیر کی چاروں طرف بہت سارے لوگ جمع ہیں میں نے پوچھا بھائی کیوں جمع ہو تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی آمیر کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے اہد کر رہی ہے کہ جب تک آمیر اپنی بددین ہی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ کھجور کے سائے میں بیٹھے گی نہ گھانا کھائے گی نہ بانی بھیے گی حضرت ساتھ کہتے ہیں میں نے ماں سے کہا خدا کی قسم ماں تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک نہ کچھ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم میں نہ چلی جاؤ غرض حضرت ساتھ کے علاوہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں ایک طلحہ بن عبداللہ تیمی بھی ہیں جب حضرت ابو بکر کے سمجھانے پر یہ مسلمان ہونے پر راضی ہو گئے تو صدیق اکبر ان کو وہاں حضرت کی خدمت میں لے گئے اور آپ کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوئے اس کے بعد حضرت ابو بکر اور طلحہ نے جب اپنے اسلام کا کھن کر اظہار کیا تو نوفل ابن عدویہ نے ان کو پکڑ لی اس شخص کو شیر قریش کہتے تھے اور یہ کسی پر ہاتھ ڈال دے تو پھر کوئی چھڑانے کے لیے نہیں آتا تھا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ کس قسم کا آدمی ہے اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے بان دیا اور اس حرکت پر بنی تمیم نے جو ان دونوں کا قبیلہ تھا کیونکہ دونوں بنو تیم کے تھے تو انہوں نے ان کو آ کر بچایا حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ کو نوفل نے ان کو جو رسی سے بان داتا اس سے چھڑایا اور پھر ان دونوں کا نام بڑھ گیا قرینے یعنی کہ ملے ہوئے نوفل بن عدویہ کی قوت اور اس کے ظلم کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا باقیہ کو جس طرح بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بسرا گیا اور بسرا کے بازار میں میں نے دیکھا کہ ایک خانقہ ہے اور وہاں ایک راہب موجود ہے جو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کہ کیا کوئی حرم سے آیا ہے تو میں گیا اور میں نے کہا کہ ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں تب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا احمد نامی کسی نبی کا ظہور ہو گیا ہے تو میں نے بڑی حیرانی سے پوچھا احمد احمد کون تو راہب نے جواب دیا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ اس کا مہینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوگا وہ آخری نبی ہے اس کے ظہور کی جگہ حرم ہے اور اس کے حجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات اور سبزہ زار ہیں اس لئے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو حضرت اطلحہ کہتے ہیں کہ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں تیجی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا اور یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے تو لوگوں نے کہا ہاں محمد ابن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا ہے اور ابن ابی قحافہ یعنی کہ ابو بکر نے ان کی پیروی بھی اختیار کر لی ہے میں یہ سنتے کہ گھر سے نکلا اور ابو بکر کے گھر میں پہنچا اور ان کو ساری بات بتائی جو راہب کے ساتھ پیش آئی تھی یہ سن کر ابو بکر مجھے لے کر آن حضرت کے پاس گئے اور آن حضرت کو سارا واقعہ سنایا یہ بات سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت تلحہ کہتے ہیں میں ایمان لے آیا اور یہ تلحہ وہی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے کتنے لوگ عشرہ مبشرہ میں موجود ہیں آدھے عشرہ مبشرہ میں بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں جسے چاہے عزت دے اور جتنی چاہے عزت دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جن پانچ لوگوں نے اسلام قبول کیا جو عشرہ مبشرہ میں ہیں ان کے نام یہ ہیں ایک تو ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کو طلحہ فیاض اور طلحہ جود بھی کہا جاتا ہے ایک ہیں حضرت زبیر ابن عوام ایک ہیں سعد بن ابی وقاس اور ایک ہیں عبداللہ ابن عوف تو طلحہ بن عبداللہ یا طلحہ بن عبید اللہ یہ دونوں نام آئے ہیں اچھا یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ابھی تو مکی زندگی کا خفیہ زمانہ چل رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیزی سے ابو بکر اسلام پھیلا رہے ہیں کیونکہ بھی اللہ کے رسول کو حکم نہیں ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس بات کو عام کیا جائے اور حضرت ابو بکر نے جو ان لوگوں کو چنانا اور ان کے پاس گئے تو اس کے پیچھے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کو کیوں چنا اور ان ہی لوگوں کے پاس کیوں گئے تو ایک اس سوال کا ایک جواب تو میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کو اپروچ کیا جو ان کو دوست تھے یا جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوستی کی نویت کیا تھی کیونکہ دوستی گہری ہونی چاہیے جس کی وجہ سے انسان اس طرح کی بات کرتا ہے دوسرے علماء نے ایک بات جمع کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت طلحہ بزاز تھے یعنی کپڑا بیچنے کا کام کرتے تھے اور حضرت ابو بکر کا بھی یہی کام تھا تو تجارتی مماثلت بھی تھی دوستی کے ساتھ ساتھ تو اس لیے زیادہ قریب تھے کچھ دیکھتے ہیں نا ایک ہی انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں ایک تو ان کی ذہنی موافقت ہوتی ہے پھر کام کی موافقت ہوتی ہے پھر ایک دوسرے سے کام پڑتا رہتا ہے تو وہ دوستی میں بھی بدل جاتا ہے تو یہ چار افراد جو تھے یہ تو کپڑے کے تاجر تھے جہاں تک حضرت زبیر بن عوام کا تعلق ہے تو وہ جانور زباہ کیا کرتے تھے اور حضرت سعید بن عبیو قاس تیر بنانے کا کام کرتے تھے خیر مقتصرا یہ وہ واقعات تھے جو حالات تھے جو حضرت عبو بکر صدیق عزی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے اور اس کی اطراف کی کچھ واقعات سے جڑے تھے تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس بات کو دسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحابی کسے کہتے ہیں تاکہ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ صحابہ اکرام کی قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا مقاب ہے کیونکہ بعض زفہ لوگ جانے ان جانے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو صحابہ اکرام کی توہین میں ہوتی ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں اور بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو ان کے مقام سے بھی اونچہ کر دیتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام صحابہ اکرام ہے وہ انبیاء سے بڑے نہیں ہیں نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے اس کی امت میں تو نبی ہے پھر امت ہی ہے اور اس امت میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر اس کے بعد آپ کی صحابہ اکرام ہیں پھر ان کے بعد تابعین ہیں اور ان کے بعد تبع تابعین ہیں اور ان کے بعد پھر عوام الناس ہیں علماء ہیں صالحین ہیں تو خیر بہرحال صحابی کے مقام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول کے شان میں جو احادیث پیش کی ہیں اس امت کے سامنے ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کی چند آیات کی روشنی میں اصحاب رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ کہ صحابی کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے وما علینا اللہم صلح علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ مبارک وسلم وصلہ علیہ وسلم وتسلیم